پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے فیصلے کی مضمت کرتے ہیں تین دن سے مری میں یہ کھچڑی پک رہی تھی فیصلے میں اتحادی بھی نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس عمر ایوب نے مسلم لیگ نون کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا بولے سیاسی جماعتیں بتائیں وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں یا سیول مارشل لاو کے ساتھ ورسٹر گوھر نے کہا ہماری مخصوص نشستوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے وفاقی حکومت کا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ عارف الوی، مانی پی ٹی آئی اور قاسم سوری کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا بھی اعلان وفاقی کا بینہ سے منظوری کے بعد آرٹیکل چھے لگانے کے لیے ریفرنس دائر کیا جائے گا وزیر اطلاع تھتہ تارڑ کا پی ٹی آئی کے خلاف واضح ثبوت موجود ہونے کا دعویٰ کہتے ہیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو شر پسند اناثر پر پابندی لگانا ہوگی پاکستان اور پی ٹی آئی ایک ساتھ نہیں چل سکتے سانہہ نووئی میں بانی پی ٹی آئی سمیت پورا خاندان ملوث ہے وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے تین جوز میں تیسری ملاقات تحریک انصاف پر پابندی سمیت دیگر اقدامات کی حکمت عملی پر مشاور نواز شریف کا شہباز شریف کو تمام قانونی آئینی اور سیاسی آپشنز استعمال کرنے کا مشورہ آشورہ محرم کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا چائے گا اور مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نون لیگ نے نظر سانی درخواست نائر کر دی بارہ جھلائے کے فیصلے پر حکم امتنا کی بھی استعداہ موقف اپنایا تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے حصول کی استعداہ ہی نہیں کی معاملے پر فرقین کے دلائل ہی نہیں سنے گئے جن ارکان کو پی ٹی آئی کا قرار دیا گیا انہوں نے کافزات میں خود کو آزاد ظاہر کیا موسیقی